نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بسعاد یہ ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی سرکار سے رحمت پاتے ہیں مسلمان تو مسلمان کفار بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں ہیں کہ پچھلی امتوں نے جب اپنے نبیوں کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے امتیں تباہ کر دی کفار کو نشت و نابود کر دیا کسی کو توفان سے تباہ کیا کسی کو زلزلے سے تباہ کیا کسی کو فرشتے کی چیک سے تباہ کیا کسی پر آسمان سے پتھر برسے کسی کی زمین کو اوپر لے جا کے نیچے پھینٹ دیا گیا پچھلی امتوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہ کر دیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالہ کے سارے نبیوں سے افضل تھے حالہ کے خدا کے سب سے پیارے پیغمبر تھے حالہ کے خدا کے سب سے مقرب بندے تھے آپ کا انکار کرنے والے سب سے بڑے کافر تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کافروں کو عذاب دے جبکہ تُو ان کے درمیان چلوا فرما ہے جبکہ تُو ان کے درمیان تشریف فرما ہے جبکہ تُو ان کے اندر موجود ہے اے حبیب تمہارے ہوتے ہوئے ابھی ان کافروں کو عذاب نہیں لیا جائے گا تمہاری رحمت کا یہ حصہ ان کافروں کو بھی دے